فلم کے ٹریلر سے آپ کو پوری پکچر کا اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے اور اگر ٹریلر کے حساب سے فلم بھی ہو تو مزہ دوگنا ہو جاتا ہے آج ہم آپ کو ایسے شیر بتانے جا رہے ہیں جو آگے کی پکچر کی تصویر کے صاف صاف سنکیت دے رہے ہیں ان کمپنیوں کا کاروبار صدر رہا ہے اور اس کے حساب سے یہ آگے کمائی کی جھلک دکھانے لگے ہیں تو جھلکی دراصل یہ نام ہم نے لیا ہے ایک انٹریسٹنگ مووی ریلیز ہوئی ہے چائل لیبر کے اوپر لاسٹ چائلڈھوڈ کے اوپر تو جھلکی جو ہے وہ ایک بچی ہے جس کے چھوٹا بھائی جو ہے وہ چائل لیبر میں فس جاتا ہے وہ کسی کارپٹ فیکٹری میں کام پر فس جاتا ہے تو وہ سٹوری ہے کیسے وہ وہاں سے اس کو چھڑا کے لاتی ہے کیسے واپس گھر لے کے آتی ہے تو بومن دورانی اور سنجے سوری وغیرہ جیسے لوگ ہیں اور کہا جا رہا ہے بہت well handled subject ہے بہت sensible movie اور ایک اچھا moral ہے دی اندرہ دے خیر ایسا لگ رہا تھا کہ آج آپ کو کئی movie نہیں ملی تو آپ نے نا نا ہاں کئی لوگوں نے پوچھا ہے جھلکی کیونکہ پتہ نہیں لوگوں کہ یہ movie بھی ریلیز ہو گئی یہ جھلکی نام کی تو اسی لئے آج اور مووی کے نام پر سنتے ہی میں نیرے جی کو ایک سیدھے سدھے click ہوا کہ آج اس طرح کے stocks پر بات کری جائے جہاں پر جھلک نظر زلکی کا مطلب وہاں جھلک نظر آنا ہے نا یا trailer تو کچھ ایسے stocks پر ہم لوگ باتچیت کر رہے ہیں جو بہت پٹے ہوئے تھے بہت beaten down تھے اور پچھلے کچھ دنوں سے انہیں جھلک نظر آ رہی ہے تیزی کی اور وہ شاید جھلک جو نظر آ رہی ہے وہ تیزی کا ایک trailer ہو سکتا picture واقع ہو یعنی کہ تیزی کی شروعات ہوئی ہے ابھی بھی بہت اچھا ہو چھال بہت چیزی stocks ڈیلیور کرتے ہوئے شاید نظر آئے ہیں تو یہ بیسک آئیڈیا بیسک پرمائیس ہے آج کے اس شو کا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے الکل بڑی ہے پیلا سٹاک ورون اچھا میں بتا ہوں سب لوگ ہم نے سٹاک بتائیں گے نا پہلے تو جھلکی کیوں نظر آ رہی ہے تیزی کی تو پورا چارٹ ڈسپلے ہوگا دنڈا تو ہے اچھا ہے اس میں کیا ہوا ٹھیک ہے تو ونکیز وہ سٹاک ہے جو جس میں ایک جھلک دیکھنے مل رہی ہے آپ کو اچھے خاصی تیزی کی اگر آپ چارٹ دیکھیں تو پچھلے کچھ دنوں میں میرے کیسے 1100-1200 آٹ لیول سے ہی سٹاک میں اچھے خاصی اپٹرینڈ اب دیکھنے مل رہا ہے اس کے پہلے لگاتار گرتے آیا تھا یہ سٹاک آپ دیکھیں تو ساڑھے چار ہزار کے لیول ڈسپلے چھوئے تھے ایک سمائے پہ اور ان لیول سے یہ سٹاک جو گر گر کے گر گر کے 1100 تک آ گیا تھا لیکن اس کے پہلے اگر آپ دیکھیں تو آج سے تین سال پہلے یہ سٹاک کریب 400 کے آڈ لیول پر ٹریڈ کرتا تھا تو ان لیول سے اچھا اپٹرینڈ دیکھنے ملا پھر مارکٹ نیچے آیا تو یہ سٹاک مارکٹ کے ساتھ نیچے گرتا چلا گیا لیکن پھر سے ایک اپٹرینڈ کنٹینیو کیوں کرے گا یہ سب سے بڑی بات ہے اس کوٹر کے اگر کم نی کے نتیجے دیکھے تو ایبیٹا فرنٹ پہ کم نی نے دھائی کروڑ کے آس پاس کا لاؤس کیا ہے منافع میں بھی کم نی کو ہٹ دیکھنے ملا ہے اب یہ ہٹ کیوں ہوا خاص کر ان کا پورٹری کا کاروبار ہے وہاں جو ان کا راو میٹریل ہے میز اس کی قیمتیں سال دل سال قریب 55-56% بڑی تھی اور وینکیز کا جو خاص کر دھنڈا ہے وہ وولیوم بیس دھنڈا ہے اگر آپ وولیوم نہیں لا پائیں گے تو شاید آپ کا دھنڈا اتنا اچھا چلے گا نہیں اور اس کے لئے اس قوارٹر میں یہ پرائز آئیک نہیں لے پائے تھے لیکن آنے والا قوارٹر جو ہے اور آپ تو نون ویجی ٹیٹیرین سے تو آپ لوگ جانتے ہوں گے میں کیسے پتا آنے والا قوارٹر کیا ہوگا آنے والا قوارٹر نہیں میں تو یہ بل رہا ہوں آنے کو ملے گا نہیں ملے گا اسی پر چانل چیک کبھی کبھی کر لینا چاہیے جو سٹوری آپ کر رہے ہیں اس پر چانل چیک بھی کر لینا چاہیے نہیں میں انڈے بھی نکاتا چھوڑ دو تو چانل چیک کر کے پتا چلا کہ تھنڈی میں ان چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور ویسے میں ریپورٹ بھی پڑھ رہا تھا وہ بھی ہائیلائٹ کر رہی تھی کہ Q3 اور Q4 میں اس کامنی کے پاس کافی آپشن رہیں گے کہ اپنے جو پرائز سے اس کو بڑھا سکے اور ویسے بھی دیکھئے بھارت سرکار بھی میز کو ایمپورٹ کر رہی ہے 0.4 ملین ٹرن کے آس پاس ایمپورٹ کرنے کا انہوں نے وائدہ کیا ہے جس میں سے 0.1 ملین ٹرن آلرہی ایمپورٹ کر چکے ہیں تو میز کی پرائز سے یہاں سے زیادہ نہیں بڑھے گی اور کمپنی کے پاس option ہے کہ اپنے دام بڑھا سکے تو اس کے چلتے آگے جو ماجین سے اس میں ایمپورٹ دیکھنے ملے گا اور اسی کی جھلکی آپ کو یہ سٹاک کے پرائز مومنٹ میں دیکھنے مل رہی ہے ابھی تو شروعات ہے اور یہ سٹاک کافی والٹائل آپ کو یاد رکھنا ہوگا ایک بارے چلنا شروع ہوتا ہے تو ہفتے دو ہفتے میں ہی ہزار پونٹ چل جاتا ہے تو جب مارکٹ ہے ریالائز کرنا شروع کرے گا تھوڑا بہت تو کر دیا ہے جب ریزرز میں ریفلیک کرے گا تو آپ کو یہ جو جھلکی ہے مرگی پکڑنا کیونکہ وہ بہت تیزی سے بھاگتی ہے اسی لئے وہ بہت کس کا سٹاک بھی 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 بھاگتا ہے جب شروع ہوتا ہے تو بھاگتے چلنا ہم بتائیں گے آپ کو کم لینا ہے لیکن وہ بات اپنے جگہ پہ ہے ایک اور جھلکی اگر آپ نے دیکھی ہو جو CPI کے آکڑے ہیں دو دن پہلے CPI آگے ہے 4% کی اوپر اس میں چیک کیجئے یہ نون ویج جو پرڈکس ہیں انڈے اور میٹ ان کے پرائیس لگاتار یہ دوسرا یا تیسرا مہینہ ہے جب ڈبل ڈیجٹ میں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کبھل رو میٹیریل مہنگا ہو رہا ہے فائنل پرڈکٹ بھی ہو رہا ہے اتنی تیزی سے نہیں ہو رہا بچھلے کورٹر میں یہ نہیں لے پائیتے پرائیس اب انہوں نے لینا شروع کیا ہے تو اب آپ کو ریزرز میں ریفریکٹ ہونے کو ایک دو کورٹر لگ جائیں گے تو ٹھیک ہے وینکیز وہ بہترین سٹاک ہو سکتا اور عام طور پر ہم لوگ اس کو وہ ریڈ ریڈ چکن اور ان سب کے لیے زیادہ جانتے ہیں ویسے یہ سچ ہے ہیچریز کا دھندہ وینکیز کا سب سے زیادہ جانا جاتا ہے تو یا تو آپ آن لائن آرڈر کریں یا پھر جاتے سمجھ لے کے لیے کورٹ دھندہ اس کا یہ نہیں ہے اصل میں ہیچریز میں جو پولٹریز چلاتے ہیں ڈے اول چکس اور اس کی فیڈ یہ اس کی جانتی ہے اس دیشبر میں ڈے اول چکس کے لیے وینکیز کا دھندہ جانا جاتا ہے انڈیا کی سب سے بڑی یہ پولٹری کے لیے جو میڈکیشن ہے اس کی کمپنی ہے ان کے پاس ایک یوکے میں فوڈبال ٹیم ہے جس کا نام ہے بلیک برن وہ یہ اون کرتے ہیں سب کو سب پتا ہے آج برن مجھے لگا برن چلدی چلتے ہیں برن نے ایسی کمپنی چلتے ہیں ہائی ان پروٹین کمپنی لے کر آگا اس طرح کی چیزیں کرنے سے سٹاک پھر اتنا چلتا نہیں ہے اس کمپنی نے خریدی تھی ٹیم اس لئے کہ یوکے میں ہم نے ریشتران چین ایکسپینڈ کریں گے ہو نہیں پایا اس لئے وہ ان کا پلان فیل بھی ہوگا بلیک برن کو انہوں نے ایسی بڑا ریزن تھا جس کی بسی شیئر ٹوٹا تھا لیکن ڈیٹ فری کمپنی ہے اور اچھے پرموٹر ہیں ان کو فادر آف انڈین پولٹری بولا جاتا ہے جیسے کی امول میں ڈاکٹر کوریون کو بولا جاتا تھا تو اس طرح ہی کمپنی میں کوئی دیکھنے اور ورود اس میں آپ کو بلکل جاکہ ہاری ہونے سے شرمانہ نہیں چاہیے اس کا نام ہی تھا اس کا نام تھا ونکٹیشوارا ہیچری تو جب بھگوان ونکٹیش کے نام پہ کمپنی بنی ہے تو ہم سب بیجیٹیرین بلکہ انہوں نے کورنا میں بیش ہیچری اس کے زمین ہے نا اس میں بالا جی ٹیمپل کا اور وہ آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے آپ نے دیکھا اور ویسے کی ایف سی ایف سی کا جتنا چیکنے کی نظر آتا ہے سب ونکٹیش سپلائر ہیں سپلائر ہیں ونکٹیش کہتے لیے کی سٹاک میں کھو گئے ہم لوگ ونکٹیش کا وہ سٹاک ہے جس میں تیزی کی جھلکی نظر آئی ہے جو چارٹس میں ریکٹر صاحب نے دکھائی تھی یہ دیکھئے اور ابھی تو پکچر شروع کیا ٹریلر ہی ہے پکچر تو ابھی دیکھنا باقی ہے یعنی کی تیزی اور تول پکڑتی بھی نظر آئی گی یہ سٹاک ونکٹیش میں اگلا سٹاک کونزا میں ladies first thank you میں وہ بولنے والی تھی but thank you for being a good gentleman سمیت اچھا یہ سٹاک میں نے اسی لئے چنا ہے Tata Motors DVR کیونکہ دیکھئے خبروں میں ہیں scrappage policy کا ہم ذکر کر رہے تھے اور اگلے دو ہفتوں میں دیکھے وہ scrappage policy آئے گی تو اس کی ایک جھلک آپ نے اس ٹاک میں آج ہی دیکھی ہوگی ایک ہلکہ سا آپ ٹک دیکھنے کو ملا ہے لیکن اگر اس ٹاک کا وہ چارٹ لے کر آئیں گے سکرین پر آپ تو دیکھیں گے کہ لگاتار دو سالوں میں اس نے کتنا بڑا under performance دکھایا ہے اور دراصل آپ کو یاد ہے یا نہیں مجھے پتا نہیں کہ 387 روپے ایک لیول اس کمپنی نے دکھایا تھا اور وہ سال تا دو ہزار چودہ کا لیکن یہ جو چارٹ ہے ان فیکٹ پچھلے دو سالوں کا آئی ہے اور وہاں سے بھی آپ دیکھیں گے جو ایک دم اوپر پیک بنا ہوا ہے وہ لگ بگ 256 کے آس پاس کے بھاوکہ ہے اور وہاں سے اگر آپ کمپیر کریں تو سٹاک 70% فسل چکا ہے لیکن اب اس میں وہ تیزی کی جھلک آ رہی ہے اور تیزی کی جو بڑی وجہ ہوگی وہ of course scrappage policy ہی ہوگی اب scrappage policy میں commercial vehicles کو سب سے زیادہ booster dose ملنے والا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کیونکہ اب تک اگر آپ data دیکھیں گے تو سی وی سیلز کی بکری لگاتار خراب رہی ہے اکٹوبر کے آنکڑوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو سی وی سیلز قریب 36% نیچے تھے ایمیت سی وی سیلز میں 63% تک ہی گراوٹ دیکھنے کو ملی تھی اور تاٹا موٹرز کے ذریعے نہیں تو تاٹا موٹرز DVR کے ذریعے آپ اس trade کو consider کر سکتے ہیں کیونکہ جیسے ہی وہ scrappage policy کا اعلان ہوگا اور آج بھی اگر آپ دیکھیں گے اس stock میں نیشنل level سے ایک اچھے خاصی خرداری بنتی دکھائی دی ہے تو یہ ایک theme ہے جس کو آپ دھیان میں رکھیں خبر آنے والی اور خبر سے پہلے اس کی ایک جھلک آپ نے اس stock میں دیکھی اور خبر کے جیسے جیسے ہم قریب جائیں گے اور ڈیٹیلز آئیں گے تو یہاں پر بھی وہ action بنتا ہوا دکھائے دے گا تو تاٹا موٹرز پھر سے فور فرنٹ پر آئے گا اس کا فائدہ افکوس DVR کو بھی ملے گا اور ساتھی اگلے ہفتے جو آپ صبح میں بھی خبر بتا رہے تھے آشیش کی EGM ہونے والی ہے تاٹا سانس کی جس میں چرچہ ہوگی کہ تاٹا موٹرز میں وہ preferential issue کے ذریعے 6500 کروڑ کا نوٹ بھی لے کر آئے تو پروموٹرز تاٹا موٹرز میں حصہ داری بڑھا رہے ہیں یہ DVR والا سٹاک ہے آپ کو ووٹنگ رائٹس نہیں ملتے لیکن آپ دیکھئے لیولز اس کے 78 کے آس پاس ہے تو اس کو بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں جب آپ ایسے سٹاکس آئیڈنٹیفائی کرے جو یہاں سے اب آگے چلیں گے ضرور اوکے سکرپج پولیسی بیٹن داؤن سٹاک سکلیکل انڈسٹری شہد حالات صدرتو بے نظر آئے تو یہ سٹاک جو ہے یہ بھی گزب کی مووی آپ کو دکھا سکتا ہے اچھے تیزی دکھا سکتا ہے سمیت چلیے آپ بتائیے اگلا سٹاک دیکھیں وہ ٹاٹا موٹرز پہ آگا تمہیں نیکسٹ انسلری پہ آگا نیکسٹ انلائن جو ہے وہ ہے بالکرسٹ انڈسٹری میں نے ٹائر سپیس کی کمپنی کو چنہا ہے یہ شیئر چودہ سو پندرہ سو روپے کی رینج میں گھوم رہا تک اس سمیے پہلے تک اس کے چارٹ پر آپ دیکھ بھی پا رہے ہیں اور وہاں سے ٹوٹتے ہوئے ساتھ ساڑھ ساتھ سو تک گیا پھر واپس چڑھ کر یہ آٹھ سو پچاسی آٹھ سو نبی اس رینج میں کہیں ابھی کام کاج کر رہا ہے ڈیٹ فری کمپنی ہے جو گراوٹ آئے تھی وہ یو ایس میں ایکسپینشن کی خبر کے بیچ میں آئے تھی اور اس کے بعد اس شیئر ٹوٹا تھا لیکن کمپنی نے اس ایکسپینشن کو انہولڈ کر دیا اس کمپنی کاروبار کی بات کریں تو بگیسٹ جو بھی ایکپمنٹس ہیں ان کے لئے ٹائر بناتی ہے اور جتنے بڑے ٹائر آپ سوچ سکتے ہیں اس طرح کے ٹائر ایک کمپنی بناتی موسٹر ٹرکس جیسو کے لئے بھی ایک ٹائر بناتی ہے اور ڈیٹ فری کمپنی سٹرونگ گروپ کی پرموٹر کا ساٹھ پرسنٹ قریب حصہ ہے اور ہائر لیول سے کریکشن کے بعد ویلیو بھی اس میں ساؤنڈ دکھائی پڑ رہی ہے کمپنی کی قریب تین لاکھ ملین ٹن پر اینم کی کیپیسٹیز ہیں اور ابھی اگر آپ پچھلے پانچ سال کا ان کا جو سیلز کا نمبر وہ اٹھا کے دیکھیں گے تو بھی جو کرائیسز لیول سے پہلے کی سیچویشن تھی اس لیول پر کمپنی آلیڈی ریزیوم کر رہی ہے اچھے پرموٹری کمپنی لگاتار پروفٹ دینے والی کمپنی سٹرونگ ڈیویڈنڈ پے آفیس کمپنی کا اور ایک سو تیس سے زیادہ دیشوں میں کمپنیاں کام کاج ہے کوئی بڑی کمپنی چاہے کیٹ ہو ٹیفے ہو یا پھر ایسے کوئی بھے بڑے بڑے ٹرکس بنانے والی ایکوپنٹس بنانے والی کمپنی ان سب کو سپلائے کرتی ہے سیلز کے نمبر آپ کی سکرین پر ہے جہاں پر آپ دیکھ بھی پارے گی پہلی چھماہی میں جو آپ کی کا سیل ہے اگر اس کو آپ اسی ٹریک پر کمپنی گرو کرتی ہے تو دوہزار اٹھارہ دوہزار سترہ کے لیویلز کو ایکسیڈ بھی کر سکتی ہے اس کے آس پاس گرے گی تو ایسی بری سیچویشن اس کمپنی کی نہیں ہے آٹو انڈسٹری کمپیرزن میں تو اچھے نمبرز ہیں اور کیونکہ ایکسپورٹ ایکسپوزر زیادہ ہے اس لیے آس سے بھی کمپنی کے نمبرز اتنے خراب نہیں جاتے باقی سیکٹر کے ہیں اچھے کمپنی کے وہ ٹوڑ گئی تھی ان سب کے ایشیوز تھے اب سمیت کہہ رہے ہیں جو تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے اچھی کمپنی گروت مومنٹم انٹیکٹ یہاں سے اچھا اچھال ڈیلیور کر سکتی ہے تو جھلکی کی کڑی میں بالکشن انڈسٹریز کو آپ جھوڑ لیجے ایک اور ایسا سٹاک جہاں تیزی دیکھنے کو بلے گی نیر جی بتائیں تو اگلا سٹاک چلیے میری جو آپ لوگ جھلکیاں دیکھتے ہیں وہ ٹی وی میں تو وہ ٹی وی والی کمپنی ہے ڈکسن ٹیکنالوجیز جو بناتی ہے جو بناتی ہے سیونٹین میں جب سے اس کی لسٹنگ ہوئی اس کے بعد سے سٹاک تھوڑا چلا پھر بہت بری طریقے سے یہ سٹاک گرام ہائی اس نے لائی فائی بنیادا چوالیس سو چالانڈ ڈکسن اور مدرسن کیا آپ نے فیملی ایک ہی دنہ ہے نہیں بلکل دور دور تاک کزن میں نہیں آئے مطلب دونوں کی مامی آئی بہت الگ الگرام ہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے تو ڈکسن UP اور UK UK مطلب اترکھنڈ وہاں کی کمپنی ہے یہ وقتی ہو گیا میں سٹیٹ جا کے آ رہا میں سٹیٹ جا کے آ رہا میں سے لائے اے ایم پی ہوا ہے ہمارے ریوالیک پاس ایک گاؤں کے نام ایٹلی بھی ہے ہاں لوگ کہتے ہیں میں اٹلی کرنے والا ہوں تو دس فیکٹریہ ان کی یوکے یوپی اور آندھر پردیس میں آندھر پردیس میں پردیپ کو معلوم ہوگا ترپتی کے پاس ایک ایسی زیڈ بنایا گیا ہے بالکل ایرپورٹ کے پاس میں وہاں پہ انہوں نے سب سے لیٹس نئی فیکٹری لگائی کیونکہ ہاں بینکٹریشن کے بارے بہت گھان دے رہے ہیں لیکن بینکٹریز کا مندر پونے میں آندھر پر نہیں ہے۔ اوریجنال تو وہیں ہیں۔ پردیپ اریجنال میں گیا ہوں۔ پونے میں ایک ہی بارے ہیں۔ اب میں جانے والا ہوں ترپتی اوریجنال میں۔ تو خیر اس کو چنا اس لیے میں نے کہا کہ ان رضیجوں کے بعد اس کا جو منجمنٹ تھا اس کی کمنٹری بڑے اچھی لگی ہے۔ فوائی ٹوئنٹی میں انیس ویتوارش من کو امید ہے کہ 40% گروت ہوگی ریونیو میں اور 60% کی گروت پروفیٹ میں ہوگی اس کی تھوڑی سی جھلکی انہوں نے Q2 میں دکھائی ہے 90% پروفیٹ بڑھا ہے آمدنی بڑھی ہے اور منافع 162% بڑھا ہے تو اتنے شاندہ نتیجوں کے بعد منیجمنٹ کی جو کمنٹری آئی کی ہم بہت کریں گے نیکسٹ جو 6 مہینے ہوں گے اگلے ویت ورش کے اس میں بہت بڑے بڑے ان کو آرڈرز ملنے کے امید ہے اور ان کو انمان ہے قریب 25 لاکھ ٹی وی سیٹ یہ بیچیں گے تو ٹی وی بناتے ہیں واشنگ مرسین بناتے ہیں سیکیورٹی کیمرہ بناتے ہیں اور ڈی وی آرز بناتے ہیں موبائل بناتے ہیں نام نہیں بتاتے لیکن یہ تو انمان یہ ہے کہ جتنے بھی آپ نامی نام سنتے ہیں دیش کے ویدیش کے سب کیلئے بناتے ہیں جوب ورگ کرتے ہیں امبر ان کا جو ہے امیڈیٹ پیئر کہہ سکتے ہیں پر وہ بہت لیمیٹیڈ ڈھندہ ہے وہ زیادہ روم ایسیز میں وہ کیول روم ایسیز میں لیکن یہ تمام الیکٹرونکس میں بناتے ہیں تو ان کا ماننا ہے کہ بہت شاندار گروہ دکھ رہی ہے مندی اندی پتہ نہیں کونسی باتیں لوگ کرتے ہیں ان کے کمنٹری میں وہ مندی کہیں جھلک نہیں رہی تھی باوجود اس کے کہ اب ان کی فیکٹریاں صرف 80% کیپسٹی میں چل رہی ہیں تو گروہ کی گنجائش بنیدی اسی لیمکہ رکھتا ہے اس سٹاک کو رکھنا چاہیے اور یہ جو پرانا ان کا ہائی ہے 494 والا وہ یہ بہت جلد ہائی حاصل کر لیں گے غزب کا موو آرہا ہے ویسے لوہر لیول سے اس سٹاک میں تو میکن انڈیا کو تول دینا وہ LED پینلز کو لے کا جو سرکار کا نور بدلاف کرے تھے انہوں نے اور کوپوریٹ ٹیکس کٹ ہوتی یہ سب کیپس کا ہاتھو لیے سب پوزیٹیو ایڈکسن ٹیکنالوجی اس کے لیے تو اس سٹاک کو بھی آپ رڈاہ پر رکھیں ہم نے چار ایسی بہترین جھلکی والے سٹاکس کی بات کر رہی جہاں پہ تیزی کی شروعات ہوئی ہے اور وہ سٹاکس ابھی بہت دمکھم دکھائیں گے بریک کے اس پار میری اور پردیب کی باری بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے ہم بات کر رہے ہیں جھلکی یعنی کی وہ سٹاکس جہاں پہ پلمبے عرصے سے پٹائی کے بعد اب تیزی کی شروعات ہوئی ہے جھلک نظر آ رہی اور لگ رہا ہے فنڈمنٹلی ان سٹاکس میں دمکھام ہے اور یہ صرف ٹریلر ہے اور اور تیزی یہ سٹاکس آگے ڈیلیور کریں گے چار سٹاکس پر باقیت ہو چکی ہے تھوڑی دیت بار آپ کو راپا بھی بتا دوں گا ان سٹاکس کے نام لیکن اب پردیب کی باری پردیب کون سا سٹاک تو چارٹ ہے نا آپ کے پاس کے اینار کنسٹرکسٹر وہ سٹاک ہے اس پر میری نظر ہے اور اس پہ ہم اکثر نظر رکھتے ہیں دیکھیں اس سٹاک کا چارٹ آپ کے سکرین پر لے کر آتے ہیں جو جھلک دکھ رہی ہے وہ اس لیے کیونکہ دو سو چھے ہم نے دیکھا تھا اگست میں اور اس کے بعد وہاں سے اس نے قریب دو سو ستر کا باؤنس دیا آج دھائی سو کے آس پاس یہ سٹاک چل رہا ہے نیچے سے یہ جو ریکاوری آئی ہے یہ جو چارٹ آپ کے سامنے اس میں آپ کو سب کچھ نہیں دیکھتا لیکن اس کا جو دو سو ہفتے کا موونگ آوریج ہے اس کے نیچے یہ سٹاک بری سے بری حالت میں نہیں گیا اور ابھی وہ لیول ہے قریب دو سو دس کا تو آپ یہاں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جانے کے لیے چالیس روپے نیچے سپورٹ ہے اور اگر آپ اس کا اس دو سال کے چارٹ پر ہائز دیکھیں گے تو وہ دوہزار سترہ ڈیسمبر میں اس نے بنایا تھا قریب تین سو پچاس روپے کا تو کمانے کے لیے سو روپے تو ظاہر ہے کہ اوپر کے لیے کمائی تین گناہ اور رسک کے اول رسک بھی وہ اس کی ہے کہ آپ کو ڈپ دیکھ سکتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ جو سیکٹر میں ہے کنسٹرکشن انفرہ سٹرکچر خاص طور پر وہاں پر آپ نے سنی ہوں گی تمام خبرے کی کمپنیاں کافی لیوریج جادہ ہو گیا ہے اس وجہ سے پروجیکٹس کے فینانشل کلوزر وغیرہ میں تھوڑی دکھت نظر آ رہی ہے تو اس وجہ سے اس پورے سیکٹر کی آپ نے ڈی ریٹنگ دیکھی ہے لیکن اس دوران جب آپ یہ ڈی ریٹنگ جب یہ ویلیویشن اور یہ شیئر نیچے آتے ہوئے دیکھ رہے تھے پشلے تین سالوں میں اس کمپنی نے قریب سترہ پرسنٹ کا سی اے جی آر بتا ہے اب سترہ پرسنٹ کے سی اے جی آر سے آپ کو لگے گا کہ گروہ کتنی ہوئی تو اگر آمدنی سترہ پرسنٹ سے بڑھتی ہے تو ساڑھے تین سال میں چار سال میں ڈبل تو آمدنی اور منافع دونوں اگر آپ دیکھیں یہاں پر دراصل آپ کو دگنا ہوتا ہوا نظر آئے گا منافع کے بڑھنے کی رفتار زیادہ تیز ہے اور ایک اور جس چیز کی جھلک دکھنی شروع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے کچھ ہیم پروجیکٹ ہے جس کو ہائیبریڈ نویٹی پروجیکٹ کہتے ہیں تو ان کے کلوزر میں تھوڑی بہت کچھ کاغذی کھانا پورتی باقی ہے وہ جلدی آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہیں یہ ویلیو انلوکنگ کی سٹیک بیچتے کی کوشش میں وہ بھی آپ کو جلدی ہوتے ہوئے نظر آئے گا تو وہ اب اپنے قریب قریب لاسٹ سٹیج پر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وجہ سے آپ کو آگے شیر بجار میں شیر کا جو دام ہے اس میں ایک انلوکنگ جو ہوتی ہے ویلیو کی وہ آپ کو آتی ہوئی دکھائی دے گی اس لئے میں لگتا ہے کہ اس سمیں اس کی کہانی شروع ہوئی ہے جو آپ نے نیچے سے ریکووری دیکھی ہے اگستے لے کر کہ اب تک وہ ابھی کیول جھلک ہے ایک تیہائی اب نے دیکھا ہے ابھی باقی کا دو تیہائی اشای تین چوتھائی معاملہ آنا باقی ہے اور دھیان رکھئے انفرا سٹرکچر وہ فیوریٹ سیکٹر ہے موڈی سرکار کا تو آپ یہاں پر آگے بوسٹ اور آتے ہوئے دیکھیں گے اور مندی دور کرنے کا دوسرا طریقہ ہوتا نہیں ہے دیش کے پاس سوائے اس کے کہ وہ انفرا پہ اور زور تھا K&R کنسٹرکشن وہ سٹاک نا پہ اور تیزی طول پکڑیں گے اور فائنلی آج کا جو چھٹا سٹاک ہے وہ سکرینز پہ جو ریکٹا صاحب چارٹ لے کر آئیے گا وہ کمپنی ہے نیل کمل اب یہ سٹاک بھی بہت پٹا ہے بائیس سو کے ہائیس تھے وہاں سے کریکٹ ہوکے یہ نو سو کی نیچے سلپ ہو گیا تھا اور اب چال شروع کری ہے نو سو سے اب چار سو روپے کا اپ سائٹ دے چکا ہے تیرہ سو روپے گراتا چار سو روپے چلا ہے تو ابھی جھلکی ہے کیونکہ فنڈامنٹلی بڑی سٹرانگ کمپنی ہے ہم نیل کمل کو پلاسٹک چیئرز کے لئے جانتے ہیں پر دراصل یہ دنیا کی سب سے بڑی مولڈڈ فنڈیچر کمپنی ہے تو وہ سوفا سیٹ سینٹر ٹیبل وال یونٹ سب بنانے کا کام کرتی ہے ایک لیڈر ہے مٹیریل ہینڈلنگ ایکیپمنٹ میں تو کریٹس بینز وہ پیلٹس وغیرہ جو آپ دیکھتے ہیں پلاسٹک کے وہ سب بھی کمپنی بناتی ہے ان فاکٹ اگر آپ لوگ بومبے یا کسی بھی بڑے شہر میں ہوں گے یا کہیں بھی روڈ کا کام ہو رہا ہوگا وہ ٹرافک بیریئرز وہ کونز جو لگے رہتے ہیں وہ سب لارجلی سب نیل کمل کے ہیں اس طرح کی پکڑ ہے اس کمپنی کی اس پیس میں اس کے علاوہ اب یہ کمپنی ہوم سٹائل ہوم لائف سٹائل کے کاروبار میں اتھ ہوم نام سے ریٹیل بڑے لارج فرمائٹ سٹوز اس کمپنی کے پاس ہیں دوہزار کڑوں کا مارکٹ کیپ چونسٹ پرسنٹ پرموٹرز کے پاس ان فیکٹ میوچول فنڈ سترہ پرسنٹ اون کرتے ہیں اور جتنے بھی اس دیش کے پرومیننٹ سمال کیپ فنڈ ہیں سب کے پاس بڑا تگڑا چنک ہے اس کمپنی کا ڈی ایس پی سمال کیپ فنڈ سارے چھے پرسن سٹیک ایش ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ چھ پرسنٹ سٹیک کوٹک سمال کیپ فنڈ دو تین پرسنٹ کے آس پاس کی سداری اس طرح سارے سمال کیپ فنڈ اس کمپنی میں سٹیک اون کرتے ہیں اور ویلویشنز اٹریٹلیف ہو گئے اس پٹائی کے بعد دھیان رکھیں مارکٹ میں مارکٹ وائیڈ ڈی ریٹنگ ہوئی تھی میڈ کپ سمال کیپ یہ سٹاک بھی پریشر میں آیا تھا تیرہ سو روپے پہ چلتا ہے اس سال کی پہلی چمائی میں اولیڈی ای پی ایس 49 روپیز کا کلوک کر دیا ہے صرف اسے انیلوائز کر دوں تو یہ سٹاک اس سمہیں صرف تیرہ کے فورڈ تیرہ کے کرنٹ ملٹپل پہ فورڈ کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں اور بیلن شیٹ پہ نگلیجبل ڈیٹ ہے اس کپ اپنی کے تو ایک لیڈرشپ پوزیشن اچھی وولیوم گروت کے ریوائیویلز کی hope healthy cash flows ایک attractive bet ہو سکتا ہے یہ کمپنی نیل کمل دیش کی دو سب سے بڑی سمسیوں کا سب سوڑ نیماران اسی کے پاس ہے پہلا کودا جس کے لئے دسٹ میں اور دوسرا پانی جس کے لئے کنٹینرز بناتے ہیں اور وہ بہت unique کنٹینرز ہوتے ہیں جو صرف یہی کمپنی سپلائے کر رہی ہے چھتے لگتی نہیں اگر آپ کسی چھوٹے شہر میں جائیں گے تو نیل کمل نے اپنے CSR ایکٹیویٹی کے تھو ایک واتر کے کنٹینرز دی ہیں جن کو آپ ایزیلی کیری کر سکتے ہیں ان کو دو سے چار سال کا بچہ بھی کیری کر سکتا ہے کئی کلومیٹر تک پانی لے آنے کے لیے وہ اسے ڈریک کر سکتا ہے وہ کنٹینر unique کنٹینر اب تک انڈیا میں کبھی نہیں بنا ہے وہ صرف نیل کمل نے بنا رہا ہے بالڈ شیپ کنٹینر ہوتا ہے روڑ میں بیریئر کے طور پر بنایا وہ صرف بڑا وزیویلٹی بڑھ گئی سب جگہ نیل کمل نیل کمل دکھتا رہتا ہے بہت دکھتا ہے بہت اور باومی میں بڑے 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 سارے 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 جنہوں نے میٹرو کے سارے بورڈز کو تو وہ اپنے آپ بڑے سپلیئرز بن چکے انویشن بیسکل کافی سارے ٹیلمنٹ مدد کریں گی سٹوکی سے رہا تھا کہ میں نے ایک فولڈنگ چیر لیے بالکنی میں رکھنے کے لئے ویکنڈ میں ٹویٹ کرتا اچھا اسی دن بھاگا چار سو رو پی اور ویکنڈ پر ٹویٹ آئے گا تو مندے کو اس کونی جگ ڈکسن ٹکنولوجیز کنر کنسٹرکشن اور نیل کبھل یہ وہ سٹوکس ہیں جو آگے شاید اچھی ڈیلیور کرنے کا دم کم رکھتے ہیں اس نوٹ پر آج کی اس خاص پیش کش میں اتنی دھنیوا دشو کو دیکھنے کے